عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے بنایا ہے جناب بٹ کرائی یا مکھن کرائی اس کو کہہ لیں بنانا نیایت ہی آسان ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کریں تو پلیز اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو نیچے دی ہوئے بٹنے پر سبسکرائب پر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹنے کو پریس کر دیں جو بھی آنے والے نئی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو آئیے ہم اس کو بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جنرے پاس یہاں پہ ہے ایک اے جی آہ میٹ لیم میٹ اس کے علاوہ ہمارے بس دو میڈیم سائز پیاز ہیں پانچ ٹماتر ہیں لسن ادھرک کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون ادھا کبد ہی ہے لال مرچ ہے ون انا ہاف ٹی سپون سالٹو ٹیسٹ ہے ون انا ہاف ٹی سپون زیرہ دھنیا کا پاوڈر ہے اور ون ٹی سپون جو ہے وہ کالی مرچ ہے کوٹی ہوئی اس کے علاوہ کارنشن کے لیے بھی میں نے یہاں پہ ادھرک کو باریک باریک کاٹ لیا ہے کارنشن کے لیے میں نے ایک سبز مرچ کو بھی کھا یہاں پہ کاٹ لیا ہے دھنیا ہے اور دو ثابت ثابت سبز ہری مرچیں ہیں جن کو میں اس کے اندر ڈالوں گا اس کے علاوہ بٹر اور دیسی گھی کیونکہ اس کڑائی کا جو اصل ذائق ہے وہ بٹر اور دیسی گھی سے ہی آئے گا اگر آپ نے پاکستان میں بٹ کڑائی کھائی ہے تو آپ کو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ خالص بٹر اور دیسی گھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کڑائی کو بنانے میں تو چلیں پروسس کو جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کڑائی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک پریشر ککر اس میں ہم سب سے پہلے ڈال لیں گے اپنا ایک کیجی گوشت اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس کے اندر دو جو ہم نے پیاز کٹے تھے وہ اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے لال ملچ اور نمک باقی دو چیزیں وہ ہم بعد میں ڈال لیں گے اسی کے ساتھ ہم جو ہے لسن ادرہ کا پیسٹ وہ بھی اس کے میں ڈال لیں گے اور اس کو ہم ایک بار مکس کر لیں گے ساتھ اس میں ہم تھوڑا سارا ڈالیں گے پانی اور پھر ہم اس کو گلنے کے لیے جو ہے وہ چولے کے اوپر چولہ آن کر دیں گے اس کو جلدی جلدی سے اسی مکس کر لیں اس گوشت میں ہم آدھا گلاس پانی ڈال لیں گے کیونکہ یہ لیم ہے جلدی گل جاتا ہے صرف اور صرف ایک بار جب ککر وسل کرے گا تو صرف چار منٹس کے لیے ہم اس کو رکھیں گے ساتھ ہی ہمیں پانچ ٹماتری سی طرح سابت ڈال دی ہیں کیونکہ بعد میں چھلکا اتارنے میں سان ہو جائے گا اب میں اس کو انشاءاللہ آگ بھی جو ہے وہ میں چڑھا دوں گا سو پریشور ککر تقریبا ہر گھر میں ہی ہوتا ہے لوگوں کو استعمال کرنے کا طریقہ پتا ہے لیکن میں جلدی صاحب کو بتاہت ہوں اس کے اندر ایک ربر ہے جس کو ہم نے لڈ کے لگانا ہے اس کے بعد اس طرح سے اوپر لگا دیں گے اور ایک بات آپ کو کرنے کے آن ایک بار جب یہ ویسل کرے گا تو تقریبا چار منٹ کے لیے اس کے اندر اس کو گلنے دیں گے کیونکہ یہ لیم ہے اس لیے چار منٹ میں جو ہیں یہ گل جائے گے اگر آپ نے شیپ کا گوشت لیا تو وہ می بھی زیادہ ٹائم لگائے گلنے میں اس کے علاوہ اگر آپ پریشور ککر میں نہیں بھی پکانا چاہتے تو وہ بھی پک سکتا اس میں یہ پانی زیادہ ڈالیں گے اس کو تقریبا پندہ سے بیس منٹ کے لیے پانی کے اندر بوائل ہونے دیں گے تاکہ گوشت جو ہمارا اچھی طرح سے گل جائے لیکن ہمارے پاس ہے پریشور ککر تو انشاءاللہ ہمارا گوشت جلدی گل جائے گا تو ککر نے ویسل کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو اب سے ٹھیک چار منٹ کے لیے میں اس کو رکھوں گا جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گوشت پہ ہمارا گوشت یہاں پہ تقریبا چار منٹ میں گل جائے گا تو صرف چار منٹ کے بعد میں اس کو بند کر دوں گا تو چار منٹ ہو گئے ہیں آپ کو ان بند کر دیتے ہیں ویٹ کریں گے جب سٹیم اچھی پر انسوس میں سے خالی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کا جہنے لگ کھونے گے تو سٹیم کو نکالنے کا طریقہ ہے کہ آپ اس ویٹ کو اٹھا دیں تاکہ جلدی سے جائے وہ سٹیم نکل جائے اس کو دم کی نہیں اٹھانا جانا سارا پانی باہر آجائے گا تو سیفٹی کو جو ہے وہ مدے نظر رکھنا ہے نکل گئی ہے اب سب سے پہلے یہ ویٹ اٹھا کے تو میں اس کے اوپر سے لیڈ کو آرام سے کھول دوں گا اور اب آپ کو میں زیادہ دکھاتا ہوں کہ پریشر ککر میں چار منٹ کے بعد جو ہمارا گوشت ہے وہ فول تو نہیں لیکن آلموسٹ گل چکا ہے کیونکہ ابھی اس کو تھوڑا سر ہم پکائیں گے بھی تو باقی جو کسر ہے وہ اس میں نکل لے گی سو اس کو میں اب ایک دوسرے پین میں جو ہے نا اس سارے کو کنورٹ کرلوں گا سو پریشر ککر کو مووو کرلوں گا اس سائٹ میں ایک کڑائی لے لیں کڑائی کے اندر یہ جو ہمارا گوشت ہے اور یفنی اس کو ڈال میں لیں جی اس کو دوسرے پین میں کنورٹ کر کے ہیڑ کو کرلی ہم نے فول آن اور اب میں کیا کروں گا کہ میں یہ جو ٹوماٹر تھے اس کے اوپر سے میں چھلکہ اتار لوں گا نہ چاہیں آپ بشک نہ اتاریں لیکن میں یہاں پہ چھلکیں نکال لیتا ہوں تاکہ کھانے میں کچھ لوگوں کو ٹوماٹر کے چھلکیں اچھے نہیں لگتے اور اگر ایک بار چھلکیں نکال لیں گے تو کسی کو بتا بھی نہیں چلے گا کہ اس کے اندر ہم نے ٹوماٹر بھی ڈال لی تھے ٹوماٹر کے چھلکیں میں نے اس میں سے نکال لی ہیں باقی جو ٹوماٹر بچ گیا اس کو میں چمچ کے مزل سے میش کر لوں گا اور پانی کو ہم تھوڑا سارا کم کر لیں گے جو ہی پانی تھوڑا سارا ریڈیوس ہوگا تو اس کے اندر ہم ڈیٹھ سو گرام بٹر ڈال کے مزید پکا کے اور باقی جو دو چار مسالے ہیں وہ اس کے اندر ڈال کے تو انشاءاللہ ہماری کڑائی بٹ کڑائی جو ہے وہ جلدی سے تیار ہو جائے پانی اب اس میں سے ریڈیوس ہو گیا تھوڑا سارا تو اب اس کے اندر ہم ڈیٹھ سو گرام بٹر یعنی کہ مکھن اس کے اندر ڈال دیں گے مکھن اس کے اندر اچھی طرح سے ملٹ ہو گیا دو چار منٹ پکانے کے بعد اس کے اندر ہم پھر دیسی گھی جو ہے اس کو بھی شامل کر دیں گے اور اس کا جو اصل ذائقہ ہے وہ بٹر اور دیسی گھی کی وجہ سے انشاءاللہ آئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ بہت ایزی ہے بنانے میں اور ذائقے میں بہت اچھی ہے خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے بٹ کڑائی پاکستان میں کھائی ہے ان کو انشاءاللہ یہ ضرور پسند آئے گی بٹر ہمارا فولی ملٹ ہو گیا ہے اس کے اندر اب میں جو ہے دو سے تین چمچ ٹیبل سپون دیسی گھی کے ڈالنگا دیسی گھی بھی یہ گھرکا بنا ہوا ہے اگر آپ اس کے لئے ریسپی چاہیے تو اس کی ڈسکرپشن بھی میں انشاءاللہ سوری اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیتا ہوں یہ تقریبا ساڑھے تین چمچ دیسی گھی جو میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور اس کے بعد ہم مزید اس کو تھوڑا سارا پانچ سے سات منٹ پکا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر دئی کو ڈال کے اچھی طرح سے بھون لیں گے اب میں اس کے اندر جو ہماری سبز مرچ تھی اس کو درمیان میں سے ایسے کٹ لگا کے اندر ڈال دوں گا تاکہ مرچوں کا سبز مرچ کا ذائقہ بھی جو ہے وہ ہماری کڑائی کے اندر آج اپشنل ہے ڈالنا ہے تو ڈالنے اس کو اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے اب بشک نہیں ڈالیں تھوڑی سی ساتھ میں نے باریک کٹی ہوئی جو ہماری ادھرک تھی تھوڑی جو گارنشن کے لئے رکھی تھی وہ بھی میں نے اس میں اسی موقع پر ڈال لی ہے گی ڈالے میں ہو گئے ہیں چار سے پانچ منٹ اور اب اس کے اندر میں جو ہمارا دہی تھا اس کو ایڈ کر لوں گا اسے میں نے شروع میں بتایا تھا 200 گرام اور دہی ڈالنے کے بعد ہم آنچ کو کر دیں گے ہلکا اور پھر ہم اس کو ہلکی آنچ پر بھون لیں گے تاکہ سب چیزیں اچھی طرح سے کمبائن ہو جائیں اور ان کے اندر کڑائی کے اندر ہر چیز کا ذائقہ اچھی طریقے سے آج ہے آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے ابھی تک اور کوئی مسالہ نہیں لالا انشاءاللہ ایک بار جب یہ گوشت دنے میں آئے گا کڑائی اپنا تیل جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا گریوی کے اس ٹائم پر جو زیرہ دھنیا پاودر اور کالی میرچ کھوام انشاءاللہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ہیٹ کو کر دیا میں نے لو اور اب ساتھ ہی میں اس کے پر تگا دوں گا لے اور پھر میں اس کو پکنے دوں گا پانچ سے سات منٹ سو اس کو ان بیٹوین آپ چمچ کی مدد سے ہلاتے رہیں کیا زبردست قسم کی مشبوع آ رہی ہے اور اور جو ہیں سات سے آٹھ منٹ میں انشاءاللہ دھئی اچھی طرح سے کڑائی کے اندر مکس ہو جائے گا گریوی کو ہم پانی کو تھوڑا سر مزید ریڈیوز کر لیں گے اور ایک بار جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ گریوی کے اوپر تیل آنا شروع ہو جائے گا اس ٹائم پر ہماری کڑائی انشاءاللہ مکمل تیار ہو جائے گا میں آپ کو تکاتا ہوں گوشت بھی ہمارا اچھے طریقے سے گل چکا ہے لیں جی سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں تیل جو ہے وہ گریوی کے اوپر آ گیا ہے جو ہے جو ہے وہ گوشت اچھی طرح سے بھند بھی چکا ہے اور دائی جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے کڑائی کے اندر مکس ہو گیا ہے بڑی اندہ اور عالی قسم کی خوشبو آ رہی ہے اب ہم آگ کو کر دیں گے بند اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں جو گارنش کر لیں آگ کو میں نے بند نہیں کیا بلکل لو کر دیا ہے اب میں کیا کروں گا اس پوائنٹ پر آ کے تو میں اس کے اندر جو ہماری تھی کالی مرچ اور زیرہ دھنیا پاودر وہ ڈالوں گا اس سے ہوتا کیا ہے انڈ پر ڈالنے سے اس کی بڑی اچھی سی خوشبو جو ہے وہ کڑائی کے اندر آ جاتی ہے اور ذائقہ بھی جو ہے اس کا بہت عالی قسم کا ہو جاتا ہے ڈالنے کے بعد اسے کے اوپر ہماری سبز مرچ ادرک اور سبز دھنیا ڈال لیں گے اور ہماری زبردست قسم کی جو کڑائی ہے وہ تیار ہوگی ہے میں اس کو ایک اور چھوٹی کڑائی میں جو ہے وہ ڈش آؤٹ کرتا ہوں تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ہماری بٹ کڑائی جو ہے وہ تیار ہوگی ہے چاہے آپ اس کو بٹ کڑائی کہیں مکھن کڑائی کہیں جو بھی نام دینا چاہتے ہیں اس کو دے لیجئے ضرور بنائیے گا اور کومنٹ سیکشن میں جو ہے ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے گا کیسی بنی اس کے علاوہ اگر کسی قسم کی کوئی سجیشن آپ دینا چاہتے ہیں تو پلیز 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 کومنٹ سیکشن میں جو ہے اس کو بتائیں اب ہمیں ضرور کومنٹ کر کے بتائیں اور اگلی ویڈیو در اپنا اور اپنے گرد نوا اہل و یال سب کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی